سب سے پہلے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دو کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہونے والی ہے بہت ہی انفرمیٹیو کیونکہ اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے والے ہیں کیسے آپ اپنے لیبر کارٹ کو یوئی کے اندر ڈانلوڈ کر سکتے ہو کیونکہ پہلے کے مطابق ابھی لیبر کارٹ کو ڈانلوڈ کرنا بہت ہی ٹف ہو گیا ہے کیونکہ ابھی یوئی کی گورنمنٹ گورنمنٹ نے ریشنٹلی اپنے ویب سائیڈ مہرے کو اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے اس میں کافی نئے فیچرز اور نئی چیزیز کے اندر آگئی ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بنا دوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو لیبر کارٹ ڈانلوڈ کرنے میں کسی بھی طرح کی پریشانی یا پھر دکت نہ ہو تو بنے رہے ہمارے ساتھ ویڈیو کو فل واج کریں ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں کہ کیسے آپ اپنے لیبر کارٹ کو یو ایک اندر داؤنلوڈ کر سکتے ہو سو گائز آپ کو اپنے لیبر کارٹ کو ڈانلوڈ کرنے کے لیے سمپل سے چلے جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پر ٹائپ کرنا ہے مہرے مہرے جیسے آپ لکھتے ہو مہرے.gov.ae اس کی گورنمنٹ کی یہ اوفیسیل ویب سائٹ ہے میں اس کو آپ کو جن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے m-o-h-r-e.gov.ae ٹھیک ہے سمپل سے اس کے پاس آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کر لینا ہے انگلیس میں کیونکہ you don't know the Arabic language also i don't know so that's why you have to just convert the language first آپ کو سب سے پہلے language convert کر لینا ہے انگلیس میں تاکہ آپ اسے اچھا سے سمجھ سکو اس کے بعد آپ کو چلے آنا شرف service پہ direct service پہلے آپ کو پتا ہوگا کی اس کی جو website تھی وہ کسی اور طریقے سے on ہوتی تھی like اس کے بعد جب آپ inquiry پہ click کرتے تھے inquiry پہ click کرتے تھے ٹھیک ہے دنیا سے آپ کو چوز کرنا رہتا تھا service service آپ click کرتے ہو ٹھیک ہے نیچے آتے ہو نیچے آنے کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہو print electronic work permit اس پہ click کرتے تھے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہاں پہ آپ کو کیا کیا enter کرنا ہے work permit number transaction number and personal code ٹھیک ہے so guys پہلے آپ کو کیا تھا پہلے آپ کو صرف work permit number ہی enter کرنا ہوتا تھا then آپ کو اپنے code کا enter کر کے search کرتے تھے آپ کے پاس آپ کا labor card آ جاتا تھا لیکن ابھی ایسا نہیں ہے ابھی آپ کو permit number کے ساتھ ساتھ آپ کو transaction number and personal code بھی enter کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو transaction number and personal code کہاں سے ملے گا سیمپل آپ کو واپس چوز کرنا ہے service پہ and جب آپ اس کو scroll up کرتے ہو ٹھیک ہے تو لکھا ہے یہاں پہ electronic work permit information آپ کو یہ information چاہیے information کو download کرنے کے لیے آپ کو transaction number یہاں پر enter کرنا ہوگا اب transaction number کہاں سے آئے گا ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں transaction number کو guys enter کرنے کے لیے آپ کو چلے آنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے mobile پہ download کرنا ہے مہرے mobile پہ download کر لینا ہے مہرے جیسے آپ مہرے open کرتے ہو مہرے open کرنے کے بعد سیمپل سا آپ کے پاس آپ کا dashboard open ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ اس میں login رہو یا نہ رہو کوئی مدر نہیں کرتا ہے سیمپل آپ کو click کرنا ہے مائی کانٹریک پہ جیسا کہ آپ اس screen پہ دیکھ رہے ہیں مائی کانٹریک پہ جانے کے بعد ٹھیک ہے آپ کو یہ پناڑیا پہ 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 سوپoj MA 10 همارا ہے جائے گا تو سلیم جلدی سے اس کو پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں کر کے میں انٹر کرتا ہوں اپنا پاسپورٹ نمبر دین آپ کو چوز کر لینا ہے اپنی کنٹری کنٹری آپ یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہو دین یور ڈیٹا بورت اس کے بعد آپ کو سیمپل سمیٹ پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پر کلک کرنے کے بعد گائز آپ دیکھ سکتے ہو آپ کی کنٹریٹ کی ڈیٹیل پوری یہاں پر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ اوپر دیکھ رہے ہو کارڈ نمبر جو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا کارڈ نمبر یعنی آپ کا یہ پرمیٹ نمبر بھی ہے اور آپ ٹرانجکشن نمبر کا بھی یہ ورک کرے گا یہاں پر تو ٹرانجکشن نمبر میں ہم سیم نمبر یہ انٹر کر لیں گے انٹر کرنے کے بعد سیمپل آپ کو کرنا کیا ہے کوٹ کو انٹر کر لینا ہے دین آپ کو سرچ پر کلک کر لینا ہے اب گائز یہاں پر دیکھو یہاں پر آپ کے کمپنی کی انفرمیشن ٹھیک ہے کمپنی کا نام کارٹیگری کمپنی کوڈ اس کے بعد آپ کی پوری فلڈ ڈیٹیلز یہاں پر آ چکی ہے اب آپ کو اس میں سے لینا کیا ہے اس میں سے آپ کو دو چیزے لینی ہے پہلا آپ کا ایک پرشن کورڈ ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو یہ پرشن کورڈ آپ کو کمپی کر لینا ہے کوپی کر سکتے ہو آپ یا پھر آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہوگی تو میں اسے لکھ لیتا ہوں اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیتا ہوں کہ یہ ہمیں آگے کام آنے والا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر کا اس ٹرانجکشن نمبر جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ آپ کا ٹرانجکشن نمبر ہے اس کو بھی میں نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں کیونکہ یہ ہمیں آگے کام آنے والا ہے اس کے بعد سمپل آپ کو کر لینا ہے واپس سرویس پہ جانا ہے دینا آپ کو پرینٹ ورک پرمیٹ ٹھیک ہے اس پہ کلک کر لینا ہے اب آپ کو یہاں پر انٹر کرنا ہے ورک پرمیٹ نمبر ورک پرمیٹ نمبر گائز وہی ہے جو کہ آپ نے اپنے فون سے کارڈ نمبر جو ابھی آپ نے نکالا تھا ٹھیک ہے تو میں اپنا کارڈ نمبر سیم جو ہے وہ انٹر کر لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دن آپ کا پرسن کوڈ مل گیا ہے یہ اب تینوں چیزیں کہاں سے ملی آپ کا ورک پرمیٹ نمبر یہ آپ نے اپنے فون سے ڈانلوڈ کیا ہے ٹانجکشن نمبر اور پرسن کوڈ یہ آپ نے انکوائری پیس سسٹم میں جا کر جا کر کے آپ نے اس کو ڈانلوڈ کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو سمپل اپنا mec کرنا ہے ڈیٹا بھرت ڈیٹا بھرت آپ کو یہاں سے ڈانلوڈ کر لینا ہے ڈانلوڈ کرنے کے بعد سمپل آپ کو شمیٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم اپنے ڈیٹا بھرت کو ا گھم کر لیتے ہیں کرنے کے بعد سمپل آپ کو یہاں بڑھالنا ہے پر کچگ پڑ اور سرچ across پر کلک کر لینا ہے سرچ پر کلک کرتے ہی آپ کا سامنے آپ کا لیبر کارٹ آ چکا ہے تو سمپل اس طرح سے آپ اپنے لیبر کارٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پہلے تھوڑا سا ایزی تھا لیکن ابھی بھی ایزی ہی ہے لیکن اگر ایک بار آپ سمجھ گئے اس چیز کو تو آپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس سے ریلیٹڈ اگر کسی اور چیز کی جانکاری آپ کو چاہیے چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو